جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد مہین اور آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں ہم مس سسٹم کی ایک نیو ویڈیو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور مس سسٹم سے آپ کسی بھی جگہ پہ آؤٹڈر لان میں ٹیرس میں اینیملز کے لیے برڈز کے لیے ایک آؤٹڈور کولنگ انوائیمنٹ کر سکتے ہیں آج جو ہماری ویڈیو ہے ویڈیو کے لیے اس میں ہم لوگ کور کریں گے کہ آپ لوگوں نے مس سسٹم کو آؤٹر کیسے کرنا ہے سیکنڈ آپ اس کی انباکسنگ اور فٹنگز کیسے کریں گے تھرڈ چیز جو ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس سسٹم کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اور فائنلی اس سسٹم کو اپریٹ کر کے کیسے ریزلٹ اپٹین کرنا ہے مسٹنگ کا تو سب سے پہلے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مس سسٹم کو آؤٹر کیسے کرنا ہے مس سسٹم کے آؤٹر کے لیے سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا کی لیندھ کتنی ہے جہاں پہ آپ نے مس سسٹم انسٹال کرنا ہے فورجمپل میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بالکنی میں مس سسٹم انسٹال کروں تاکہ یہاں سے جو گرم ہوا آ رہی ہے شام کے ٹائم جب بیٹھوں تو تھنڈی تھار ہوا مجھے پنکھے کے لیے تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہ مجھے ٹیپ رکھی ہوئی ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایریا کی لیندھ کتنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایریا کی لیندھ کتنی ہے اس وقت یہ اپروکسیمیٹلی اٹھارہ سے انسٹال کی جگہ ہے جسے میں نے مس سسٹم انسٹال کرنا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں تین تین فور کے فاصلے پر ایک نوزل لگاؤں تاکہ تھنڈی ہوا آئے میرے پاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز ہم سکس نوزل والا سیٹ آرڈر کریں گے اور سب سے پہلے اپنے ویورز کو بتائیں کہ آرڈر پلیس کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں اپنا نیم ایڈریس فون نمبر اور کتنی نوزل والا سیٹ آپ لوگوں کا ریکوائیڈ ہے نیچے دیئے کے نمبر پر بے شک آپ میسج کر دیں آپ کا آرڈر ہم پلیس کر لیں گے اور جب آپ لوگوں کو آرڈر ریسیو ہوگا تو اس طرح کا ایک باکس آپ کو ریسیو ہوگا تو اس باکس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ریسیو ہوں گی میں اس کٹر سے اس باکس کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسی آپ یہ باکس اپن کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ پمپ سکشن پائپ فلٹر آؤٹ پائپ اور ریڈیوسر یہ ساری چیزیں آرڈی انسٹالڈ ہیں اور یہ آپ کا ایڈاپٹر بھی اٹیشت ہے اس کا بینفیٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی فٹنگ کوئی ٹیکنیکل لٹیز کہ ڈی سی میں ریڈ وائر کہاں لگانی ہے گرین وائر کہاں لگانی ہے سکشن پائپ کونس ہے آؤٹلیٹ پائپ کونس ہے یہ ساری فٹنگز آرڈی کی ہوئی آپ لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں تاکہ سمپلی آپ انسٹال کریں اور اپنا سسٹم آپریٹ کریں سب سے پہلے چیز یہ چیز آپ کو پمپ سکشن پائپ اور اڈاپٹر مل رہا ہے پھر ایک لیندھ کا پائپ آپ کو رسیو ہوگا یہ پوری لیندھ کا پائپ ہے جسے خود کٹنگ کر کے ہمیں نوزلز انسٹال کرنی ہے تھرڈ آپ کو ایک اسی طرح کا پیکٹ ملے گا جس میں کچھ سٹیل نوزلز ٹی کنیکٹرز اور ایلو فٹنگز ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایک سیٹ میں دی جاتی ہیں اس میں آپ 6 نوزلز سیٹ آرڈر کر سکتے ہیں 8 نوزل سیٹ آرڈر کر سکتے ہیں 10 نوزل 12 نوزلز اور اس کے بعد ہمارے پاس بڑی کٹس بھی آویلیبل ہیں جس میں 18 نوزل سسٹم 20 نوزل سسٹم 25 نوزل سسٹم اور 50 نوزل سسٹم 100 نوزل سسٹم تک بھی جا سکتے ہیں یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو ایریا ہے اس کی لیندھ کتنی ہے تو یہ چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کو انسٹال کریں گے اس کی فٹنگز کریں گے اور پھر اس سسٹم کو اپریٹ کر کے دیکھیں گے کیسے ورک کرتا ہے اور کیسے چھنڈا کرے گا جیو ویورز اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم فٹنگز دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ کو فٹ کیسے کرنا ہے اب جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے میرے ایریا کی لیندھ تھی 18 فٹ اور میرا ارادہ تھا کہ میں تین فٹ کے فاصلے پر ایک نوزل انسٹال کروں تو سب سے پہلے جو بھی آپ کو پائپ ملا ہے آپ کسی بھی میرنگ ٹیپ سے دیکھیں کہ تین فٹ یہ تین فٹ کا دسٹنس ہے جہاں سے میں نے پائپ کو کٹ کرنا ہے پائپ کو کٹ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی پیپر کٹر سے اس پائپ کو کٹ کریں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک لیندھ آگئی ہے 3 فٹ کی یہ 3 فٹ کی لیندھ ہے میں نے اس کے 5-6 پیسیز کرنے ہیں سب سے پہلی چیز جو میری اینڈ نوزل ہے ایل بو سب سے پہلے میں اس ایل بو کو انسٹال کروں گا ایل بو کو انسٹال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یہ ساری پوش فٹنگ ہے سمپل آپ اس ہول میں اس کو پریس کریں اور یہ پائپ لوک ہو گیا ہے دوبارہ دیکھیں نکالنے کا طریقہ کیسا ہے آپ نے اس رنگ کو پریس کرنے اور پائپ باہر نکالنے بہت آسان طریقہ یہ ہے ہائی پریسر فٹنگ ہے اس کو سمپل پائپ کو پریس کریں اس ہول میں یہ لوک ہو گیا ہے کوئی گلو نہیں لگانی کوئی ٹیپ نہیں کرنی کوئی گرم نہیں کرنا سمپل یہ پوش فٹنگ ہے ہائی پریسر نوزل لگانے کا طریقہ دیکھیں سمپل یہ سٹیل نوزل اس کے اندر پریس کریں یہ لوک ہو گیا ہے کوئی لیکیج نہیں ہوگی کوئی مسنگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک ایل بو جو کہ اینڈ پہ انسٹال ہونی ہوتی وہ انسٹال ہوگی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسرا اینڈ ہے دوسرے اینڈ پہ ہم لوگ ٹی کنیکٹر انسٹال کریں گے ٹھیک ہے سمپل پریس کیا لوک ہو گیا اس ٹی کنیکٹر کے اندر ایک نوزل انسٹال کرتے ہیں تو یہ ریڈی ہے ایز ایس پائپ کو کارتے جائیں تین تین فٹ کے فاصلے پہ اور ٹی کنیکٹرز جوڑتے جائیں ٹھیک ہے جب آپ اینڈ تک پہنچ جائیں گے اس سے آگے میں آپ کو فٹنگ بتاتوں کیسے فٹنگ کرنی ہے تو جی ویورز ہم نے یہ فٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے سب سے پہلے ہماری جو پہلی نوزل ہے اس پہ ایلبو میں فٹنگ کی بھی ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تین تین فٹ کے فاصلے پہ ہم نے یہ ساری نوزلز جوائن کر لی ہیں اور اینڈ پہ ہم نے دس فٹ کا پائپ جو کہ ایکشٹر تھا وہ ہم نے کٹا ہے کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو دس فٹ ہائٹ پہ انسٹال کرنا ہے تو اس دس فٹ ہائٹ سے نیچے پمپ تک بھی ہمارا ایک پائپ آئے گا جو دس فٹ یا بارہ فٹ لیندھ کا ہوگا اور اس لمبے پائپ کو پھر ہم نے پمپ کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے اب آپ کو پتانے ہیں پمپ کے ساتھ آپ نے کنیکشن کیسے کرنا ہے اس کا اور آگے فیلٹر اور ڈرم یا بارٹی کے ساتھ کیسے اٹیج کرنا ہے اس سسٹم کو نوزلز کی انسٹالیشن کے بات سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پمپ کی انسٹالیشن کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی چیز میں گلتی کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے ویوز کو ایک انفرمیشن دیں کہ جب بھی آپ نے پمپ کو انسٹال کرنا ہے یہ جو فیلٹر ہے اس کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ فیلٹر پانی کے اوپر تہرے نہ یا اس سن دیوار کے ساتھ اوپر نہ آئے کیونکہ جب بھی اس سن اوپر رہے گا تو ہوا کھینچتا رہے گا کبھی بھی پانی نہیں آئے گا تو اس فیلٹر کو پورا پانی کے اندر ڈپ کر دیں سیکنڈ امپورٹنٹ ٹھنگ کہ جب بھی پمپ انسٹال کرتے ہیں پمپ وہ ہمیشہ بالٹی کی ہائیڈ کے پاس انسٹال کرتے ہیں اگر آپ کا ڈرم تین فوٹ کا ہے تو اگر آپ کا ڈرم اس ہائٹ کا ہے تو اس کے ڈرم کے مو کے پاس انسٹال کر دیں اس کو زیادہ اونچہ اس ریزروائر سے اس ریزروائر کے مو سے زیادہ اونچہ انسٹال نہیں کرتے اسے فرقیا پڑتا ہے جب آپ پمپ بند کرتے ہیں جتنا بھی پانی سپائی پر ہوتا ہے واپس ڈرم میں گر جائے گا بالٹی میں گر جائے گا امپورٹنٹ انفومیشن کے پمپ کو ہمیشہ بالٹی کے مو کے پاس انسٹال کریں یا زمین پہ رکھ دیں یہ دونوں طریقے ہی صحیح ہیں نیکس ٹیپ جب آپ نے فیلٹر کو ڈپ کر دی ہے اور پمپ کی اپنے انسٹالیشن کر دی ہے تو اس کے بعد آپ سوچ لگا کے اپنے پمپ کو آن کریں گے جب آپ نے سوچ لگایا شروع میں کیونکہ پائپ میں ہوا ہے کچھ ٹائم دے گا پانی کھینچنے کے لیے ساری ہوا نکل جائے گی اور پمپ کے آؤٹ سے پریشر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا اس سوچن میں آپ کا پمپ اور فیلٹر ریڈی ہے آپ پریشن کے لیے اس کے بعد نیکس ٹیپ ہمارا کہہ کہ جو ہم نے فیٹنگز کی تھی پائپ کے ساتھ نوزلز کی اس پائپ کو اس ریڈیوسر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ریڈیوسر کے ساتھ پائپ اٹیچ کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ سمپل اس ہول میں اس سکس ایم ایم پائپ کو پریش کریں اور یہ لاک ہو گیا اور کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کی ساری فیٹنگز کمپلیٹ ہیں نیکس ٹیپ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے اس سسٹم کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور پھر ہم آپریٹ کر کے دیتے ہیں کہ اس سسٹم ریزلٹ کیسا دے گا اب آجاتا ہے میس سسٹم کا تھرڈ سٹیپ جو کہ ہے انسٹالیشن انسٹالیشن کے کافی میتھرڈ ہیں اگر آپ نے وال پہ فکس کرنا ہے تو اس طرح کے سیڈلز آپ کو مل جاتے ہیں یہ سکس ایم ایم کے سیڈلز ہیں پائپ کٹ آیا سکس ایم ایم ہے تو اس میں سے ہم اس سیڈل کو انسٹال کریں گے وال پہ اور اس پائپ کو اٹیچ کر دیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہیمر سے ہم نے یہ سیڈل انسٹال کر دی ہے یہ ایک سائٹ پائپ کی فکس ہو گئی ہے اب دوسری وال پہ جا کے اس پائپ کو کھینچیں گے اور دوسری سیڈل وہاں انسٹال کر کے یہ سٹریٹ لیندھ ہماری ریڈی ہو جائے گی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں میسٹ سسٹر آپ اپریٹ کیسے کرتے ہیں جب فیلٹر ہمارا پورا ٹیپ ہے والٹی کے اندر پامپ اور ساری فٹنگز کمپلیٹ ہیں تو سمپلی ہم نے سوچ کو لگانا ہے یا سوچ آن کرنے اور یہ دیکھیں آپ کی مستنگ سٹارٹ ہو گئی ہے وہ تھنڈی ہوا اس گرمی کے موسم میں یہ جو مست ہے بہت مزا دے رہی ہے یہ دیکھیں اس وقت ساری نوزل سے مست نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں مستنگ کی وجہ سے تیمپریچر بہت دارہ ڈاؤن ہو گیا تھنڈی تھار ہوا ہاری ہے میرے ٹیرس میں جہاں پہ جب آپ میں لون میں بیٹھیں گے آؤٹ اور شیڈ میں بیٹھیں گے تو اس تھنڈی ہوا کا مزا لے سکتے ہیں ایک قسم کا باہر آپ نے گراؤنڈ میں اپنے ایک ایس انسٹال کر لیے